فیٹس ایف ایس کی اب جو ہے نا یہ میرے پاس کاؤسٹ ہے وہ کتنی ہے میرے پاس وہ میں کلکریٹ کر لیتا ہوں تین روپے پر یونٹ ہے سو یونٹس میں بنا رہا ہوں تین سو یہ ہو جائے گی تو یہ بھی میں نے تین سو ادا لکھ لیا بیٹا یہ ویسے مائنس آپ نا لکھیں اس نے ہونا مائنس ہی ہے وہ میں نے ڈریکٹ یہاں پہ مائنس لکھتی ہے یہ جو ہے مارجن میں سے یہ دونوں مائنس ہونے ہیں سر یہ بیس کیسے نکلا یہ ہے اچھا بتا دیں بیس question میں یہ دیکھیں یہ دکھا ہوگا ہے کہ admin cost جو ہے بیس روپے پر نا تو میں نے کیا کرنا ہے میرے پاس چھے سو تیس contribution مارجن تھا اس میں سے میں نے less کرنا ہے بیس اور پھر میں نے less کرنا ہے تین سو تو میرے پاس یہ کیا آ جائے گا نیٹ پروفٹ آ جائے گا جو کہ تین سو آ رہا ہے یہ پہلے سال کئے کسی کو اس میں مصیلہ ہے تو میٹا بتائیں دوسرے سال میں جاتے ہیں دوسرے سال میں کیا آ رہا رہا ہے 110 units produce سو دس یونٹ سیل اوٹ ہا ہے çok سب یہ فرسٹ ایئر ہے ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ سیکنڈ ایئر کی کر رہے ہیں سر 300 کان سا بیٹا یہ والا فیسر ایفو ایچ تین روپے پر یونٹ ہے اور سو یونٹس آپ نے پروڈیوز کی ہیں تو تین سو اوکے سر اب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس پروڈکشن کاؤس جو ہے وہ کتنی ہے پروڈکشن کاؤس جو ہے بیٹا میرے پاس وہ ہے ایک سو دس یونٹ ہے اور پانچ روپے جی بیٹا ناصر سر یہ جیسے کہ آپ نے فکس ایفو ایچ نکالا تو سائد بھی پہلے آپ لکھتے تھے ایک فرمولا ٹائپ کا مطلب وہ اب بڑے ہو گئے نا سر تھوڑا سا ابھی پہلے پہلے ہی نا ہم نے خود اپنے ہاتھ نہیں کیتے اب اس میں کیا ہے ہمارے پاس جو ہے بیٹا ڈیٹا گیون ہے اور یہ ڈیٹا وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے نا فکس ایفو ایچ آپ کے پاس کتنے ہیں تین روپے ٹھیک ہے تین روپے جو ہے وہ فکس ایفو ایچ پر یونٹ ہے اور سو یونٹس ہم بنا رہے ہیں اور سو یونٹس ہم بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس ایکچول ایفو ایچ کتنے آ جائیں گے تین ملٹی پلائے بھائے ہنڈرڈ یہ سو تین سو روپے یہ تین سو یہاں پہ آگیا باقی ضرورت کی حساب سے میں بناتا جاؤں گا جب انڈر آفر اپلائیڈ کی ایفو پیشنز کریں گے تک ٹھیک ہے یہ پہلے کیس میں فرسٹ یر میں یہ کب ہے یہ فرسٹ یر میں ہے میں بول رہا تھا کہ وہ آپ پہلے لکھتے تھے پیس پیچ کے آگے آپ لکھ دیتے تھے کہ تین ضرورت تین سو آگے چلتے ہیں اس کوسٹ پہ تو یہ میرے پاس پتہ ہے مجھے کہ یہ کتنی آ رہی ہے پانچ روپے پر یونٹ آ رہی ہے پانچ روپے پر یونٹ ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں کتنے یونٹ بنا رہا ہوں دوسرے سال میں ایک سو دس یونٹ بنا رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ جو ہے اب ایک سو دس کروں گا ایک سو دس ملٹیپلائے بے پانچ پہلے میں نے سو کیا تھا ایک سو دس کروں گا کیونکہ ایک سو دس یونٹ بن رہے ہیں تو میں جو ہے اس کی کوسٹ جو ہے یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں ایک سو دس ملٹیپلائے بے فائی تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ڈریکٹ میٹیرل کی کوسٹ آگئی اس سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا ہوں کیا میرے پاس اوپنک سٹاک بھی ہے پہلے سال کی کلوزنگ سٹاک کتنا ہے پچاس روپے ہے تو اب یہ میرے پاس کیا بن جائے گا اوپنک سٹاک بن جائے گا اوپنک سٹاک بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو اوپنک سٹاک بھی ہے اور یہ کوسٹ بھی ہے تو یہ ٹوٹل کتنا ہوگی اوپنک سٹاک اور کلوزنگ سٹاک ملا کے سوری اوپنک سٹاک اور اب جو پروڈیوز کیا وہ ملا کے تو یہ ٹوٹل بنتا ہے میرے پاس چھے سو روپے اور یہ پچاس یونٹس ہیں سو دس یونٹس ہیں اور اب جو میں پروڈیوز کر رہا ہوں وہ کتنے یونٹس ہیں ایک سو دس ٹھیک ہے اب جو میں پروڈیوز کر رہا ہوں وہ کتنے ہیں ایک سو دس یونٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ ماؤڈ یہاں پہ آگئی اب میرے پاس جو کلوزنگ سٹاک بھی ہے کلوزنگ سٹاک کتنا ہے میرے پاس دیکھنے تاؤں گا ٹوٹل میں جو سیل کر رہا ہوں وہ کتنے ہیں ایک سو دس یونٹس توٹل جو یونٹس میں سیل کر رہا ہوں وہ کتنے ہیں ایک سو دس ایک سو دس یونٹس آپ نے سیل کی ہے جو اپننگ تھا وہی میرے پاس دس یونٹس میرے پاس رہا گیا تو وہ میں نے دس جو ہے یہاں پہ وہ منس کرنے ہیں اس کی ویلیو کتنی بنتی ہے پچاس روپے جی ناصر محمد دس اور ایک سو دس ایک سو بیس ہو گئے تو کلوزن سٹاک میں ہم پچاس لکھیں گے جیسے آپ نے لکھا ہے تو دس یونٹس ہیں نا ان کی ویلیو کتنی بنتی ہے دس کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے یہ دیکھیں یہ کیوں پر میں پوچھ رہا تھا کہ یہ یونٹس کریں گے پچھلے سال کا بھی کاؤنٹس ڈریو کامی ڈریو کتنی ایک سو دس بھی لکھئیں تو میرے پاس جو سگییسے آج آج آئے گا کتنا پانچ سو پچاس پانچ سو پچاس اب کنٹریبیشن مارڈ کیتنا آئے گا میرے پاس سر سمجھ نہیں آئی سمجھا لیتا ہوں کس چیز کی سمجھ جائے پوچھیں سر یہ کلوزنگ سٹوک سے کلوزنگ سٹوک آپ کے پاس ادھر دیکھیں اوپننگ کتنے سٹوک تھے اوپننگ کتنے یونٹس تھے آپ کے پاس ایک سو دس اوپننگ 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 پچاس اوپننگ دس تھے سر دس پچاس بن گئی دس یونٹس سے پچاس تھی ایک سو دس میں نے مزید جو ہے نا پروڈیوس کی ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے میرے پاس ٹوٹل اوپنیلیبل سٹوک کتنے ہیں میرے پاس ساڑھے پانت سو نہیں بچے چھے سو ہو گیا نا چھے سو ہو گیا نا چھے سو ہو گیا اور ایک سو بیس یونٹس ہو گیا ٹھیک ہو گیا سر اب دس میرے پاس اس کی ویلیو میں نے لیس کر دی تو میرے پاس سی جی ایسا آ گیا ٹھیک ہے سر اس پر آپ کی گلتی بھی نہیں ہے میں جو ہے نا اس کو بڑا شورٹ کر کے کر رہا ہوں تو کہ ٹائم سیح ہو سکے کنٹریبوشن مارجن آ گیا ہے میرے پاس اس کے بعد آگے میں نے کیا کرنا ہے مارجن کے بعد میں پیسٹ فورش کی طرف جاتا ہوں تو میرے پاس مجھے پتہ ہے فکسٹ جو ہے نا اپریٹنگ کاؤسٹ اور کوئی نہیں ہے میں نے میرے پاس کنٹریبوشن مارجن ہے یہ میرے پاس کنٹریبوشن ہے اب économique کی طرف جاتا ہوں تو میرے پاس ایک ایڈمر ایکسپینس ہے جو کہ ہر سال بیس ہونے ہے تو اس سال بھی بیس ہی ہوں گے تو میں نے جو ہے وہ بیس جو ہے ایاز ایک منٹ کوششن لیتا ہوں آپ کا میرے پاس جو ہے نا یہ بیس کے بیس ویسے ہی رہ جائیں گے لیکن یہ جو فکسٹ ایفو ایچ ہے یہ اس سال چینج ہو جائے گا سیکنڈ یئر میں یہ چینج ہو جائے گا کیا چینج آئے گا اس میں اب میں کتنے یونٹس پروڈیوز کر رہا ہوں سیکنڈ یئر میں ایک سو دس ایک سو دس یونٹس میں پروڈیوز کر رہا ہوں اور ایک یونٹ کا گریٹ کتنے ہے تھری ڈالرز تو اب میرے پاس جو ہے یہ تین سو تیس ہے اس لیے میں نے یہاں پر جو ہے مائنس تین سو تیس جو ہے وہ لکھا اور اب میں نے جو ہے وہ اپنا پروفیٹ کلکلیٹ کرنا ہے تو میں نے اس میں سے جب لیس کروں گا تو میرے پاس پروفیٹ آ جائے گا جو کہ چار سو دیس آ رہا ہے جی اب آپ کو ایک پوچھیں آیاز سریو کانٹریبیوشن مارجن سیون سیونٹی کیسے آ رہا ہے سیلز میں سے جو کاؤس ہے آپ کی پانچ سو پھجاس یہ لیس کریں گے تو سیون سیونٹی آ جائے گا آیاز گروس پروفیٹ والا فرمولہ ہے اس پہ گروس پروفیٹ والا ویریابل کاؤسٹ جتنی بھی ہے وہ ساری لیس کر دی ہم نے پروڈکشن کی سیکنڈ یئر میں کسی کوئی مسئلہ ہے نہیں سر کلے آ رہا ہے تھارڈ یئر میں جا رہا ہوں تھارڈ یئر میں کیا ہوا ہے سیلز میرے پاس جو ہیں وہ آپ کتنی ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ سیلز میرے پاس جو ہیں وہ نائنٹی فائیب یونٹس ہیں اور پروفیٹ کی نہیں کر رہا ہوں نائنٹی یونٹس کی بس یہی چیز کرنا ہے باقی چساری چیزیں نائنٹی فائیب سیلز ہیں اور نائنٹی یونٹس میری پروکشن ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا نائنٹی فائیب ملٹیپل ہے میں سیلنگ ویلیو کتنی ہے ٹویل یہ میرے پاس سیلز کی فگر آ گئی اب میں بات کرتا ہوں اوپنگ سٹوک کی تو اوپنگ سٹوک میرے پاس کتنا ہے پچاس دس یونٹس جو تھے دس یونٹس تھے اور اس کی ویلیو کتنی تھی پچاس تھی اور پروڈیوز کتنے کر رہا ہوں نائنٹی یونٹس نائنٹی یونٹس پروڈیوز کر رہا ہوں اور ایک یونٹس کی جو کوسٹ ہے وہ کتنی ہے پانچ ہے تو میں نائنٹی کو فائیب کے ساتھ ملٹیپلائی کیا میں نے چار سو پجاس یہ میرے پاس کیا آگئی میٹیریل کی کوسٹ آگئی ساری آگئی میری پاس اب گروڈنگ سٹوک کی بات کرتے ہیں تو نوے یونٹس میں پروڈیوز کر رہا ہوں دس یونٹس میرے پاس اوپنگ تھے تو ہنڈرڈ یونٹس میرے پاس ٹوٹل اویلیبل تھے جن میں سے نائنٹی فائیب یونٹس جو ہیں وہ میں نے سیل آؤٹ کر دیئے نائنٹی فائیب یونٹس جو ہیں وہ میں نے سیل آؤٹ کر دیئے تو باقی کتنے یونٹس بچے بیٹا فائیب بچے فائیب بچے ایک یونٹس کی کتنی ہے بیٹا صرف فائیب تھی فائیب ہی ہے تو یہاں پہ میرے پاس پچیس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب میں جو ہے یہ نکال لیتا ہوں اپنا سی جی ایس جو کی سی جی ایس میرے پاس نکل رہا ہے فور سیونٹی فائیب میں نے فور سیونٹی فائیب لکھا اور یہاں پہ میرے پاس جی پی آ جائے گا ساری کنٹریبیشن مارجن آ جائے گا سکس سکسٹی فائیب اب میرے پاس آگے اپریٹنگ اسپینسز کی باری ہے تو اپریٹنگ اسپینسز میں میرے پاس ایڈمن اسپینسز سیم رہنے ہیں ٹھیک ہے اور فکسٹ ایف ویج جو ہے وہ اب چینج ہو جائیں گے تھارڈیئر میں کتنے ہو جائیں گے میرے پاس نائنٹی فائیب میں پڑیوز کر رہا ہوں نائنٹی ہے نائنٹی فائیب ہے نائنٹی ہے ہاں نائنٹی ہے اس کو میں ملٹیپلائے کر دوں گا کس کے ساتھ پر یوریٹ ریٹ کے ساتھ جو کہ تین ہے تو ٹو سیونٹی ہو جائیں گے ٹو سیونٹی میرے پاس یہ آگیا میرے پاس جو پروفٹ نکلے گا وہ نکلے گا ٹری سیونٹی فائیب جی بیٹا کوئی مسئلہ ہے اس میں تو بتائیں سر ایک ہی مسئلہ ہے سر یہ شیٹ میں سینڈ کر دینا گروپ میں کر دوں گا میں آج یہ مالگرل کاؤسٹنگ کے ہو گئے کوئیسٹنس آ رہے آپ اپزورپشن کاؤسٹنگ کے اسی کوئسٹن کے کاؤسٹنگ کے کر لیتے ہیں میٹنگ آپ جو ہے نا وہ دوائن کر لیں موسیقی 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 موسیقی